بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو عالی ضرف ہوتا ہے دنیا میں سب سے آلہ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت پچتاوے در اور خوف وغیرہ کے لئے وقت نہ ہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن ایک دوسرے کے لئے مخلص ہوتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں اور منافق ایک دوسرے سے دھوکے کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہوں اللہ عزوجل نے مومن کی طاقت اس کے عظام نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بڑا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے جبکہ نوجوان اس سے آجز نظر آتا ہے اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے سیلف ریسپیکٹ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بیک نہ مانگیں کوئی بات نہ کرے تو دس قدم پیچھے ہٹ جائیں کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے موں پر مارنے میں ماہر ہے اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش لہنا سیکھیں اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے اور اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے یہ دنیا والے اس کو رولا دیتے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا عمال کیسے تھے وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوں کو سمیٹ لیتا ہے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک تنہائی کے آنسوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سبحان اللہ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے حیاء بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی نہ حسن کے معاملے میں اور نہ ہی کشش کے معاملے میں خود کو بدلیں آپ کا رونا آپ کا اداس ہونا آپ کی محبت جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کر دیں مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شیئے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے پھر بھی آپ اس کے پیچھے پیچھے لپکیں آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تب ہی کوئی دوسرا دے گا لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے پیچھے رہ جائیں گے بے قدرے ہو جائیں گے اس لیے اٹھیں مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا کھانے کے بعد اپنی ماں بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ یا گائے کو چارہ فراہم کر رہی ہیں زندگی نے دیا سب کچھ پر وفا نہ دی زخم دیئے سب نے پر کسی نے دوا نہ دی ہم نے تو سب کو اپنا مانا پر کسی نے ہمیں اپنوں میں جگہ نہ دی زندگی بہت خوبصورت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکنانے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے یہی زندگی ہے اللہ کی ناراضگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تُو ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور مال بخیلوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں عورت کا میار کیسا ہو عورت میں انکار کرنے کی جڑت ہونی چاہیے ہر اہرے گہرے سے بات کرنا عورت کا میار گرا دیتا ہے عورت ایسی ہو کہ کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے سو بار سوچیں یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں یہ میار نہیں ہوتا عورت کا عورت کی حیاء شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں دنیا کی سب سے قدیم اور مقبول شہرہ سرات مستقیم ہے یہ تنگ ہے مسکل ہے لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لئے خاص ہیں بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لئے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لئے دانہ ڈالا جاتا ہے اللہ پاک ہماری کی گئی ہر عبادت کو قبول فرمائے ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم رہنے والا بنائے آمین سورة الدہا میں اللہ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو وہ دیر نہیں کرتا وہ تو افور الرحیم ہے وہ بس تھام لیتا ہے پوچھا گیا سبر کسے کہتے ہیں جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوا نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا قبولیت کی گڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گڑی ہے اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رجتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونتی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے دیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان